وہ انسان سے پناہ مانگ رہا ہے انسان سے پناہ مانگ رہا ہے کہ انسان اتنا ضادم ہو گیا ہے کہ دنیا کبھائی کے دھنے پر پہنچ گئی ہے آپ سنتے ہوگے دیکھتے ہوگے کہ حالات کیا ہیں ایلتھ اس کے درمیان میں اگر دنیا کو امن چاہیے تو وہ قرآن اور نبی رحمت سے مل سکتا ہے اس امن کی پیاسی دنیا کو یہ اے حافظ اس امن کی پیاسی دنیا کو یہ راج مطالے اے حافظ دامان رسول اکرم میں پھر امن امان عالم ہے میرے بھائیوں دوستوں اس کائنات میں اگر سکھ رسیب ہو سکتا ہے تو وہ قرآن کی تعلیم سے ہو سکتا ہے اور خاص کر قرآن کی وہ تعلیم جو ہمارے صوفیہ کرام رہتی ہے صوفیہ کرام کی تعلیم سے اس لیے کہ صوفیہ کی تعلیم روحانی تعلیم ہے اور تکراب جسم سے ہوتا ہے روح سے نہیں ہوتا کوئی روڑوں خرموں روح ایک جگہ جمعہ کانتی کے لئے ان میں کوئی تعلیم نہیں ہے کوئی تکراب نہیں ہے کوئی جوہ کب بھیر نہیں ہے کوئی لڑائی نہیں ہے کوئی جھگڑا نہیں ہے لیکن دو انسان ایک جگہ پیٹھنے کے لئے تیزار نہیں ہے جسم دو ایک جگہ ہوئے تو لڑائی بی بی خامن کی لڑائی باپ پیتے کی لڑائی بھائی بھائی کی لڑائی پروسی کی لڑائی ملکوں کی لڑائی کوم کی لڑائی زمانوں کی لڑائی تو مٹیلیزم جو یہ چکراؤں ہیں جتنا دنیا میں مٹیلیزم آم ہوگا ماتیت زیادہ ہوگی اتنا ہی دنیا میں چکراؤں زیادہ ہوگی فساداتوں نے جاہا ہے فساد فلپر بلپا دماغ کا سبت ہے دننا زمین میں آسمان میں تو منظروں میں فساد بلپا ہو گیا یہ اس لیے کہ انسانوں کے ہاتھوں نے کمائیا لیے مٹی بک! با دینا میرے ہrج با دنیا جتنا کیا ہے س assets با دینا ا marc پا موان